اسلام علیکم ناظرین ٹھوز نیوز کے ساتھ میں ہو جہانگیر خان سب سے پہلے نظر ہیڈلائنز پہلے کنٹرول لائن کے قریب جگہ جگہ بھارتی بربریت کے نشانہ تیلو سی پر کچھ دن پہلے بھارتی فوج کی فارنگ سے مزید ایک زخمی شخص شہید شہید ہونے والوں کی تعداد گیارہ ہو گئی اقوام متحدہ کا لائن اف کنٹرول پر جاری کشید کی پر اظہار افسوس اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل وان کی مور کہتے ہیں جاہریت سے گھریس کیا جائے خطے میں بائیدار امکیلی کردار ادا کرنے کو تیار ہے آرمی چیف جنرل لاہی چریف آج صدر مملکت کی طرف سے دیئے گئے الویدائی شائعہ میں شرک کریں گے سیاسی اور اسکر حکام بھی الویدائی شائعہ میں شرک ہوں گے وزیراعظم نواز شریف آج ترکبارستان کے دو رجوزارے پر روانہ ہوں گے وزیراعظم فائدار رازپورٹ پر پہلی گلوبل کانفرنس پر پاکستانی وفت کے خیالت کریں گے کئی اہم راہ نواز سے بھی ملیں گے وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے آرمی چیف کے ذات میں ودائی شائعہ مسلح فائد کے سربراہان سمیت عسکری اور سیاسی حکام نے شرکت کی وزیراعظم کے آرمی چیف سے نئے آرمی چیف کی تقریف پر بھی مشاورت دفاع نمائش آئی ڈیا 2016 کا آخری روز پاکستانی فوجی سازو سامان غیر بولکی مندوبین کی تبجھو کا مرکس ایمیلٹن ٹیسٹ کا پہلا روز بارش کی نظر ہو گیا آسمان سے برستی بندوں نے دوسرا سیشن بھی ڈالا موسیقی